گائز دھروب رائٹی نے ریپلائی دیا ہے ان لوگوں کو جو ان پر انظام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے فنڈ خواہ رکھا ہے اور کیا کنگنا رونوت بولیوڈ انٹریسٹری کوئٹ کرنے والی ہے جی ہاں دوستو ایسی انٹریسٹنگ اپ ڈیٹ جاننے کی نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو میند تک بنے رہنا چلیے بینہ دیر کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھروب رائٹی اور ابھی انڈ نیو کے بارے میں دھروب رائٹی نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں ابھی انڈ نیو کو تھوڑا تھا روشٹ کر رہا تھا جس کے بعد ابھی انڈ نیو نے یہ والے ٹویٹ کر رہا تھا جس کے بعد ہنگامہ سا ہو گیا تھا اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر رہا ہے جس میں لکھا ہے why are toxic fan of only one یوٹیوبر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے میں آپ کو ہندی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی یوٹیوبر کی جن تک کیوں بھڑکتی ہے کسی کا نام ہی نہیں لیا لوگ ایزیوم کیوں کر رہے ہیں انہوں نے جرمن شیپرڈ جیسے ہی نام لیا تو وہ سمجھ گئے کہ دھروب رائٹی کو ہی یہ بول رہے ہیں ان کے فین اور ابھی انڈ نیو کو بہت زیادہ ہیڈ دینے لگے دھروب رائٹی کے فین انہوں نے ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایک یوروپین لوگ تھے جو کی ایڈیوکیڈ بنانا چاہتے تھے بھارت کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی بنا پائیں گے پر افسوس آج وہ ایسے دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ دھروب رائٹی ہی ہمیں بچا پائے گا چلیے اب دھروب رائٹی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ان پر جو الیگیشن لگتے ہیں فنڈ بغیرہ کے انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے فنڈ لیا ہے تو انہوں نے اپنی لیٹیسٹ ویڈیو پر اس پر یہ کہا امیر پارٹی ہے بی جے پی سب سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں اور اگر ان کا پرچار کرتا میں نریندر موڈی ہی مجھے سٹیج پر بلاتے میری تعریف کرتے ہاتھ میں لاتے میرے لیے تو سب سے آسان کام تھا یہ کرنا لیکن میں اپنے دیش کو اس حالت میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں نے اپنا پورا کریئر دعو پر لگا دیا اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے دیش کو بچانے کے لیے چھلی نیجڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں مہشٹرن کے بارے میں گائز مہشٹرن نے بتایا کہ ویشٹ بنگول کی جو see em انہوں نے مہشٹرن کو twitter پر بلوک کر رکھا انہوں نے ایک سکرن شوٹ لگایا اس کے بعد مہشٹرن نے بھی انہیں بلوک کر دیا اور بلوک بیگ دے دیا چھلی اب نیجڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کنگنا رنوت کے بارے میں گائز ان سے ایک انٹریویو پوچھا گیا کیا آپ بولیوڈ انڈریشٹی چھوڑو گی تو انہوں نے بتایا اگر میں لوگ سوا کا الیکشن جیت جاتی ہوں تو میں بولیوڈ انڈریشٹی چھوڑ دوں گی اور انہوں نے یہ بھی بتایا یہ بولیوڈ جو انڈریشٹی ہے یہ صرف فیک ہے لوگوں کو گمرا کرنے کے نیے ایک فیک لائف چلائی جا رہی ہے جو کی ریال لائف نہیں ہو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کنگنا رونوت کے بولیوڈ انڈریشٹی چھوڑنے سے کوئی فرق پڑے گا بولیوڈ پر یا نہیں مجھے تو ایک پرسینڈ بھی نہیں لگتا کہ فرق پڑے گا چلیے اب نیشٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں تھگیش کے بارے میں لفرہ سینڈر کے اپیسوڈ میں پونی سپرشٹار آئے ہوئے تھے جہاں پر انہوں نے ٹریگر انسان فکرہ انسان کو تھوڑا سا روشت کیا اس کی وجہ سے تھگیش کو بھی تھوڑا سا ہیٹ مل رہا تھا اسی کو لے کر تھگیش نے کلیر کرا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کمپیر کرتے ہیں کہ ان کا تھگیش ہو اچھا تھا لفرہ سینڈر سے تو اس پر انہوں نے کیا کہا چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں I don't remember last time کب اتنے لوگ کے میرے کو پرسنل میسے آ رہے تھے کہ بہت لوگ بول رہے کہ تیرے کریئر کا سب سے فنی ویڈیو ہے دیکھو بھائی لفرہ سینڈرل لفرہ سینڈرل نام ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ اپیسوڈ کے بعد لفرہ ہو تو چل مارو سب لوگ بولنا تھا thank you so much اتنا اچھا ریسپانس دینے کے لیے اتنا سپورٹ دکھانے کے لیے بہت ہی نئی چیز ہے جو میں نے کیا ہے لفرہ سینڈرل لینڈ کافی رسکی چیز ہے سب لوگ کو شاید نا پسند آئے کمپیریزنز تو ہوں گے تھگیشو بیٹر لفرہ سینڈرل بیٹر دیکھتا ہے اس کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے یہ والی اب دو روزک بھی انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ویلکم ہے بھائی آپ کا چلیے پھر نیشٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں سپیڈ اور کس آئی کے بارے میں گائز آپ کو ان کا ریلیشن تو پتا ہی ہوگا کبھی ہے آپس میں فرینڈ بن جاتے ہیں چھے اور کبھی لڑائی کر لیتے ہیں تو کس آئی نے ٹرول کیا ہے سپیڈ کو جیان دوستو انہوں نے کیا کہا چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سپیڈ and was happy seeing him get RKL'd by Randy Orr that was bro phenomenal i loved it him getting smashed on the announcement table him getting kicked the way he got kicked and dashed phenomenal me and سپیڈ have a funny relationship but i don't hate him but i don't love him he's like my younger brother that i want to f***ing slap chلیے اب نیشٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بائیک رائیڈر اور پولیس کے کلیش کے بارے میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ٹویٹر پر جس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں موسیتز ہمارے میں بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اٹری نا کے ایف کے بارے میں ایک آرٹیکن نکل کر سامنے آ رہا ہے ریپورٹس کے انوصار کی کیٹرینہ کیف کے ایک بیبی ہوا ہے جو کی لندن میں ہوا ہے ویسے یہ ریپورٹس کے انوصار بھی کانفرم نہیں ہے ایسے ہی انٹریسٹنگ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائکن چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں